موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارک تیٹ نائن اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن آج ایک بار پھر سے جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز کے بعد دیش کے کئی شہروں میں پردرشن ہو رہی ہیں یہ پھر دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کیونکہ دیش کے کونے کونے سے دیش کے الگ لگ راجیوں سے ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو آپ کی ٹیلزن سکرین پر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے مہراشتر ہو چاہے پشم منگال ہو چاہے اتر پردیش ہو یا دلی ہو مکھتا یہاں سے بہت ساری تصویریں ایسی سامنے آ رہی ہیں جہاں نپر شرما کو لے کر پردرشن لگاتار جاری ہے جمعے کی نواز پڑھنے کے بعد سے ہی پردرشن ہوتا رہا کئی علاقوں میں پولیس سے نوگ جھوک بھی پردرشن کاریوں کی ہوئی ہے کئی جگہ پر پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی مانگ ہے کہ نپر شرما کی گرفتاری جلد سے جلد ہونی چاہیے ویواد شروع ہوا نپر شرما کے ویوادیت بیان کے بعد کثیت طور پر ویوادیت بیان نپر شرما نے دیا تھا پیغمبر محمد کو لے کر جس کے بعد پشلے سفتہ جمعے کو بوال ہو گیا تھا کانپور میں ہنسا ہوئی پتھر مارے گئے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں کئی لوگوں کا گرفتاری ہوئے ہیں کئی پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے تو ایسے میں ایک سفتہ بھی آج پھر جمعہ ہے لیکن یہ امید نہیں تھی کہ اتنی بھاری سنکھیاں میں اتنے بڑے پیمانے پر جو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئیں گے لیکن ایسا ہوا دلی میں جعوہ مزید کے باہر بھاری پردرشن ہوا اتر پردیش کے کئی شہروں میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد بھاری سنکھیاں میں نمازی جمعہ ہو گئے پیاغ راج میں جمعہ کی نماز کے بعد پولیس پر پتھراب کیا جا رہا تھا پچھلے ایک گھنٹے الگ الہی علاقوں میں پتھراب کی تصویریں کافی زیادہ وارل ہو رہی ہیں شوشل میڈیا پر بھی تصویریں تیزی کے ساتھ وارل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پولیس بمشکل ان پر کابو کرتے ہوئے نظر آئے لیکن آخر یہ حالات کیوں ہیں ایک سبتہ بید گیا کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اتر پردیش کے الگ الگ لاکھوں سے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں پر جب پہنے سے ہی آشنکہ تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو پختہ تیاریاں کیوں نہیں کی گئی تھی بہت سارے سوال ہیں کیونکہ دیش لگاتار جل رہا ہے کچھ میرے مہمان ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہیں اشونی شاہی صاحب ہیں بیجے پی سے دھنوش کمار بیجے پربھاری ہے ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں آشونی شاہی جی اور دھنوش جی آپ دونوں کا بہت سواغت کرتی ہوں میں بہت نیوار آشونی جی اتر پردیش ہی نہیں مہاراست پشمنگال ڈلی اس کے علاوہ بھی بہت سارے جگہ ہے جہاں سے آج پردرشن کی تصویریں سامنے آئی یہ پردرشن ہنسک بھی ہو سکتا تھا کئی جگہ پر پولیس سے نوک جوک بھی ہوئی ہے کئی جگہ پر لوگوں نے پولیس کو پتھر بھی مارے ہیں کچھ پولیس کرمیوں کے تصویریں ایسی آئی ہیں کہ پولیس کرمی روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں غلطی کس کی کمی کہاں کاجول جی دیکھئے آج جو ہوا دیس میں یہ بڑا ہی شرمناک ہے اور آج جمعہ کے دن پر یہ درکچنائیں ہو رہی ہیں یہ دنگے کیے جا رہے ہیں اگر نوپور سرما کا کانڈ جو ہے ایک بہانہ ہو گیا ہے لیکن اصلی کارن کچھ دوسرا ہے کیونکہ اگر کریا کی کوئی پرتکریہ ہوتی ہے تو ایک ہپتہ دس دن کا انتجار نہیں کیا جاتا ہے وہ ترنت ہوتی کہ ان کی گرفتاری ہو چاہے جو بھی آج دیمانڈ کی گئی آج صرف اور صرف یہ دیکھنے کو ملا کی کوئی دونوں دوترپہ کوئی چیز نہیں ہوئی یہ نمازی جو سانتی دوتھ ہیں یہ بھائی صاحب لوگ گئے نماز پڑھنے نماز پڑھ کر اندر کچھ یوجنا بنی یا پہلے سے بنی تھی اب آنے کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد باہر جو پولیس کھڑی تھی اسی پولیس کی اوپر ان لوگوں نے پتھراؤ کیا اور ہمارے دیس کے بیر سینک جو پولیس کے روپ میں اور وہ کیا نام ہے اور سیمی پولیس کے روپ میں جو وہاں پر لوگ کھڑے تھے سیما سرکشہ بل کے ہو آر ایف کے ہو وہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یہاں پر کوئی دوسرا پکش نہیں تھا کاجول جی تو یہ اسپسٹ پریلچت ہے یہ سوچی سمجھی یوجنا ہے یہ سنجوگ نہیں ہے یہ پریयوگ ہے سرکار آپ کی ہے کیندر میں بھی اور پردیش میں بھی پشلے سبتہ ہنسا ہوئی آج پھر اتنے بڑے پیمانے پر پریاغ راج ہو سنبھل ہو امیتھی ہو یا پھر آگرا ہو یہاں پر تمام ہم دیکھ رہے ہیں سارنپور سے تصویریں سامنی آئے جیتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکل آئے پردرشن کرتے بھی نظر آئے کوئی انہونی ہو جاتی تو ذمہ دار کون ہوتا جب اس ثتی سمانے نہیں تھی تو پہلے سے ہی تمام تیاریاں کیوں نہیں کی تھی ایک آج جگہ پر تو ہم نے دیکھا کہ ڈرون کے مادیم سے نظر رکھی جا رہی تھی لیکن اتنی زیادہ بھی نکل آئے گی اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہم لوگوں کے لئے ہو رہا ہے اگر ثتی ایسی تھی تو پہلے سے اتنی تیاری کیوں نہیں کی گئی اتنا پولیسول یہاں پر کیوں نہیں لگایا گیا اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نپو شرما تو ایک بہانہ ہے کچھ اور ہی یہاں پر یوجنا تیار ہو رہی ہے تو پھر آپ کا انٹیلیزنس کہاں گیا ہے اگر کوئی اور یوجنا تیار ہو رہی ہے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں کہ کاجول جی اگر اور مگر کا تو کوئی جواب نہیں ہے لیکن جواب اس کا یہ جرور ہے کہ آج کوئی فیلیور نہیں ہے پولیس کا پولیس وہاں پر تینات تھی اس لیے پولیس والوں کے اوپر ان لوگوں نے پتھراؤ کیا اور پولیس نے بل پریوک کرتے ہوئے ان لوگوں کو شانت کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بہت سکھی گئی ہوتی تو یہ کیا جومے کی نماز روک دے سرکار تو یہ اور تو احمد لگے گا کہ بھائی نماز ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں لوگ یہ تو بڑی نیرنکوس سرکار ہے بڑا ہی جو ہے ان لوگوں کا وہ ایسے ہی آپ نے کہا نا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو کرنا چاہیے تھا تو نماز بند کر دینا چاہیے تھا آپ کا مطلب یہ ہے تو ہم بتائی اور کیا کرتے ہیں نماز بند کرنا solution نہیں ہے سر ستیتی ابھی خراب ہے تو کیا آپ ہی بتائیں آپ کے سممانی چینل پر بیٹھے ایک دیش کے ناغری کھونے کے ناتے آپ ہی سجھائیے کی کیا کرنا چاہیے تھا تو ہم بتائیں اس کے بعد بھاری پولیس بل تینات تھا انٹیلیجنس ہمارا اقدم لگا ہوا ہے میرے سے گیانی گیانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ہی بتاؤں گی تو پھر کیسے ہوگا میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے میری کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال اتنا لمبا ہو جا رہا ہے جواب تو ایک لائن کا لے رہی ہے یہ اُلٹا نہیں ہوتا ہے میں ناربل بیٹھا ہوں آپ بتائیے گستہ کی بات نہیں ہے گستہ تو آپ ہو رہی ہیں سوال پوچھ رہی ہیں میں آروپ کہاں لگا رہی ہوں میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں میں بھی بتا رہا ہوں میں بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں پولیس بل تھا اسی لیے پولیس بل کے اوپر انسانتی دوتوں نے پتھر چلایا اور وہاں پولیس نے ان کا بیروت کیا ان کا ہلکا بل پریوک کرتے ہوئے ان کو ان کے گھروں تک بھیجا کوئی جنہانی نہیں ہوئی آپ نے تو کوئی جنہانی ہو جاتی تو کون جمعیدار ہوتا یہ ہو جاتا یہ سب آپ کے سوال میں تھا تو میں نے جواب دیا سر ہومت کیلئے پچھلے سبتہ ہوا نا اسی لیے تھا پچھلے سبتہ جو ہوا تو وہی اسی لیے تو میں نے پوچھا اسی لیے میں نے پوچھا کوئی آپ کے پاس اگر سلوشن ہو تو میڈیا کے مادیم سے دیس کو بتایا جائے کہ سلوشن تو آپ کو نکالنا ہوگا آپ کے پاس تو بہت جانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سلوشن نکال لیا گیا پولیس بل لگایا گیا تھا اور پولیس بل بھاری پولیس بل اسی لیے لگایا گیا تھا کہ یہ سانتی دودھ کچھ نہ کریں لیکن ان کی تو منصہ دوسری تھی ہم لوگ جب پہلے کہتے تھے ارے بھائی آپ سنیں گی نہیں آپ کاجل جی اگر آپ نہیں سنیں تو کرپیام مجھے دوسرے چینل پر بھی جانا ہے تو اجازت دیں ہن کو جواب ہی نہیں سننا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ہم لوگ دو ہی لوگ ہیں ایک آپ ہیں دو لوگ ہیں آپ جج کی بھوم اکام ہیں مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے لگاتا اور آپ کے سوال رہیں گے تو جواب نہیں ہو پائے گا جی پوچھیں جو پوچھنا ہے پوچھئے نہیں اب آپ بولیے بات کمپلیٹ کریے جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج انٹیلیجنس کا جو انپوٹ تھا وہ تھا کہ یہ سانتی دوتھ لوگ جو ہم لوگ پہلے سے کہتے رہے کہ یہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کے اندر ایک مسورہ ہوتا ہے کہ آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے نماز کے بعد تو یہ مسورہ ہوا اس کے بعد جب باہر نکلے یہ لوگ تو کوئی نہیں دکھا تو کوئی نہیں دکھا تو پولیس بل دکھا پولیس بل کے اوپر ان لوگوں نے پتھر چلانا شروع کیا پتھر چلایا پولیس نے ان کو بل پریوک کیا ان کو اپنے گھروں میں بھگایا راچی میں کرفیو لگا ہے تو ہر جگہ یہ چیز جب جہاں پر ہوگا اگر آج یہیں پر ہندو لوگ ہوتے تو آج دوسرا معاملہ ہوتا ہندو لوگ نہیں تھے تو اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ پولیس بل نے اپنا کام کیا اور کسی بھی سرکاری پولیس سینہ اور اس پر سوال اٹھانا لاجبی نہیں ہے ان لوگوں نے اپنا کام قائدے سے کیا اور کوئی بھی جنہانی یا کوئی دھنہانی ہونے سے روکا ہے وہاں وہاں اپنے کو اوپر پتھر کھایا ہے آج سانتی دوتوں کو سرم آنی چاہیے کہ ہمارے بیر سینکوں کے لوگوں نے پتھر مارا ہے لیکن یہ میں ابھی بتانا چاہوں گا اتر پردیس کی بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں سرکار دوسرے طریقے کی ہے یہ کشمیر کے پتھر بات یہاں پر مت سمجھیں یہاں پر ایک ایک گھروں میں چنیت کیا جائے گا کہ کس نے پتھر چلایا ان کی تصویر چھپے گی اور گھر میں بلو جر چلے گا ٹھیک ہے آپ کا جواب میں نے پورا سن لیا ایک بات آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے پہلے سے تیاری کی گئی تھی اس لئے انہیں روکا گیا میں نہیں ایسا کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا پر ایسا چل رہا ہے کہ جب یوگی سرکار جو یوگی سرکار کا خوف ہے وہ اپرادیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ اپرادی ہیں تختی لے کر گلے میں نکلتے ہیں تھانے پہنچ جاتے ہیں اور آتنی سے مرپن کرتے ہیں تو آخرین لوگوں میں وہ خوف دکھائی کیوں نہیں دی رہے کیا انہیں نہیں پتا پچھلے سپتہ چیزیں ہوئی ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ اگر یہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کس طرح کی کاروائی کی جائے گی اتنے حوصلے کیسے بلند ہیں ان کے اور کیوں ہیں اور دوسری بات کہ ایک میسیج کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے فیس بک کے مادھیم سے کہ دس تاریخ کو بند کا اعلان ہے بازار بند آپ نے دیکھا ہوگا سر چلیے میں جواب دوں کاجول جی سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں مجھے دھنوٹ جی کو ماننی پردھان منتری جی کو یوگی جی کو سب کو کبھی کبھی بہت افسبد بھی لکھے جاتے ہیں بلکل بلکل تو سوشل میڈیا کی چیزوں کو لے کر سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ انٹیلیجنس کے لئے ہو رہے تو اس کو ہم انہیں سوشل میڈیا کو لے کر ہم اپنے جو ہے پولیس بل پر پیرا ملیٹری پر جو ہے ہم سوال کھڑا کرتے ہیں جنہوں نے آج جانباجی سے ان کا مقابلہ کیا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو جو لے کر جو اپوا پر رہے وہ رہے سرکار اپوا میں نہیں ہے ہمارے جانباجوں نے کسک ڈٹھ کر مقابلہ کیا ہے اور سانتی دوتوں کے منصوبے کو آج دھاراسائی کیا ہے دوسریت کیا ہے ان کے منصوبوں کو کہ وہ آپ نے حد میں ہی رہے حد سے آگے نہیں بڑھ پائے سرکار جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دھنوڑ جی بہت دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں آپ کو بھی سنا دھنوڑ جی نے دھنوڑ جی یہ جو دیش میں چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے گیانباج آپی کو لے کر شیبلنگ فوارہ بہت چلا اس کے بعد ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ بہت سارے چانلز پہ ہوئی اس کے بعد اب نپور شرما ایسا بیان دے دیتی ہیں کثی طور پر جو بیوادد ہے اس کے بعد گرفتالی کی مانگ ہو رہی ہے ویڈیشوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے بھارت میں وہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آج جو ہنگامہ ہوا اور پچھلے سپتہ جو کانپور میں ہوا کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دیش کا بھوشش بہت بہت دنیوڑ دھو لین سے شروعات کروں گا نہ جات کے لیے نہ پات کے لیے نہ جات کے لیے نہ پات کے لیے نہ ہندو کے لیے نہ مسلمان کے لیے یہ میری آواز ہے ہندوستان کے لیے دیکھئے آج بندی کا جو اہوان کیا ہے وہ ایک میٹر پہ اہوان جمعہ کا دن جو نواز ہوتا ہے جہاں تک میں پڑھا لکھا ایک پترکار ہو مجھے پتہ ہے جب میں سود کر رہا تھا تب بھی میں نے دیکھا تھا ہر دھرم پر بھی سود کیا ہوگی کہ جو مسجد ہے جمعہ کے دن اس دن نواز پڑھنا دھرم جی کے آواز ہاں نیٹور کی کچھ پرولم ہو رہے ہیں دھرم جی آ رہی ہے آپ کے آواز آ رہی ہے بولیے دوسری چینل والے والے بھی کال کر دیتے ہیں تو دیکھت ہو جاتی ہے تو دیکھئے یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے دوسری بات نوپور سرما نے کہا کیا نوپور سرما نے جو پڑھا وہ ہی کہا نوپور یہاں آپ کی یہ جو جس نے پردرسن کاری ہے اور جو آج بند کا آوازن بولایا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ کی اس بات پر بیرود کر رہے ہو تو بس ایک ہی بات بولے گا کہ میرے پیغمبر کا میرے پیغمبر کا اپمان کیا ارے بھائی ست بولنا اپمان تھوڑے نہ ہوتا ہے اگر جو حدیث میں لکھا ہے میرے جو رمائن میں لکھا ہے اگر وہ اسے کوئی مسلم بولے گا تو وہ بیرود نہیں ہوا اگر نوپور سرما نے کوئی بیان دیا ہے اور نوپور سرما نے ماں بھی بھی مانگ لی اور بھاجپاہ نے اس پر کاروائی کیا یہ تو ایک الگ میٹر ہے میٹر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات جو ہے جو عیشہ پور پہلے کی بات ہے اس بات پر آج اس بیس کر دینا بند کر لینا بندی بلا لینا پولیس کے اوپر آتا پائی کرنا مار پیٹ کرنا کانون کو ہاتھ میں لینا بھارتی ہے کانون کو دیکھیں اس بیر میں بنگلہ دیسی ہی ہے میں کہہ رہا مجھے سے پترکا کیونکہ اس کو ہمارے دیس کے کانون سے ٹڑن نہیں لگتا وہ کہتا کاروائی ہوگا تو یہاں کے لوگوں پر ہوگا میرے میں دورے ہوگا اس بیر میں بہت سارے بنگلہ دیسی گھوچا ہوا ہے لیکن یہاں بھی سرکار کو سوچنا چاہیے سرکار کا مطلب کہندر سرکار راستر کا ان سبوں کو مل کر روکنے کی جوڑ رہت تھی اور ایسے اپدربیوں کو جیل بھیدنے کی جوڑ رہت تھی اور جہاں تک ہو سکے میں آپ کو بتا رہا سوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر دے دینا چاہیے تھا کیونکہ جو کانون ہاتھ میں لے اس کو سیدھا جہنم پہنچا دو کانون ہاتھ میں لنے والے کو اگر بھارت کا کانون کا پالن نہیں کر رہا ہے تو سوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر دے دینا چاہیے کیونکہ کانون کا پالن وہی نہیں کرتا جو آتنگوادی ہوتا ہے آتنگوادی ٹائپ کے آدمی کو سیدھا گولی مار دینا چاہیے لیکن دوسری پرکریا میں آپ کو بتا رہا ہے دوسرا چیز اگر پہلے سے بند کا آوان تھا تو پولیس کو پہلے سے بات کر دی چاہیے سس پی کو اپنے ایڈیا میں وہاں کے جتنے لیڈر ہیں خاتور مسلم بڑھ کے مولانا جو علیمہ ان سبوں کے ایک بیٹھک لینی چاہیے کہ بھائی ان کو سمجھانا چاہیے آپ اس بھیر میں کسی سے چیک کروا لیجئے کہ بھائی آپ کیوں پردرسن کر رہے ہو تو میرے پیغمبر کا آپ مانوا لیکن آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ نپور سرما نے بیان کیا دیا وہ بیان نہیں بتائے گا لیکن کئی سرکار کا فیلیور ہے کہ سرکار کا جو پولیس ہے وہ پولیس اتنی پاور سرکار نے پولیس کو نہیں دیا برنہ اگر پولیس کو پاور دیتا آپ جب ہی پوچھ رہے تھے سائی صاحب سے یوگی جی کے ڈڑ کے مارے تکٹی لٹکا کے جا رہے تھے تو مان لیجئے تکٹی تو لٹکانا دور یہ لوگ گھر سے نکلتا نہیں تو یہ سب جو لوگ ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ اس کو پارٹی کا بھی سمرتھن پرابت ہے آج کا جو بند ہے نا کاجول اس کو بیجے پی کو چھوڑ کے تمام جو سیکلر پارٹی کہتی ہے ان تمام پارٹی کا فروکش روپ سے لوگوں سمرتھن پرابت ہے صرف یہ مسلمان کا بندی نہیں ہے یہ بھارت کے تمام ان پارٹیوں کا ہے جن کو اس دیس کے کانون سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جن کو صرف کرسی دکھائی دیتا ہے تو ایسے لوگ کے دعا جو بند ہوگا نا وہ بند میں مار پیٹ ہوگی ہی اپدرب ہوگا ہی بس سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو چنیت کرے اور ایسے لوگوں کو پکر کے اتنی کٹھوڑ سجا دی جائے تاکہ دوبارہ جو اگلی بار بند کے لیے سوچے تو کم سے کم وہ دس بار سوچے آشونی جی سنا ہوگا آپ نے سب کچھ دھنو جی نے بہت کچھ بولا ہے اور بہت کچھ آپ سے یہ بھی امید کی ہے کہ آگے اس طرح کا ایکشن لیا جائے اور انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ پہلے ہی علماؤں سے اور جو مسلم دھرم گروہ ہیں ان سے بات کر لینی چاہیے تھے کہ کس بات کا بند ہے کس بات کا آواہن ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا آپ کی سرکار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلط کیا یہ ایکشن لیا ہے یوں بھی سرکار نے پوستر چسپا کر دیے گا گرفتاریاں ہوئی ہیں آگے بھی گرفتاریاں ہوں گی سوال یہ ہے کہ ہر جمعہ جمعہ اگر ایسے ہی محول رہے گا تو جو چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں جو نوالک ہیں ان کے دماغ میں کیا آئے گا سب سے مہتوپون بات آپ کی انتیم لائن تھی یہ چھوٹے چھوٹے جو ماسوم ہیں ان کے من میں کیا ہوگا آج کا دیکھئے آج کا جو یہ پریوک کیا گیا اس میں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھئے سب سے آگلی لائن میں کون تھا وہی نابالک بچوں کو آگے کیا گیا اور پیچھے سے پتھر چللا تھا ان سے بھی پتھر چلوایا جا رہا ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بھگ اتر پردیس میں جہاں جہاں دنگے ہوئے ہیں یہ لوگوں نے پریاس کیا ہے دنگے ہوئے نہیں دنگے کرنے کا پریاس جہاں کیا ہے وہاں پر وہاں وہاں سے لگ بھگ چندھت کر کے ابھی لگ بھگ ساٹھ ساٹھ ستر لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور اگلے سکروار سے آپ دیکھئے گا ان سانتی دوتوں کو یہ اپنے گھر میں سے نہیں نکل پائیں گے اگر آئیں گے تو لائن لگا کر جائیں گے اور وہاں سے واپس جائیں گے اپنے گھروں کو کیونکہ ہم پورے پچیس کرون پردیس واسیوں کے لیے یہاں پر سرکار لے کر بیٹھیں ہم کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتے کشت نہیں پہنچا سکتے مگر اگر آپ کچھ اپدروی تتو اگر آتے ہیں اور ان کے وجہ سے پورا سماج بدنام ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کاریوائی کرنی ہوگی اور وہ کاریوائی اگلے ہفتے سے آپ دیکھئے گا کس طریقے سے محجدوں کے اوپر ہوگی کیونکہ یہ سانتی دوت وہاں نماز پڑھنے کے بعد جو تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر دنگا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اُسطر پردیس میں برداس نہیں ہوگا لیکن ابھی جو دھنوچ جی نے کہا کہ اس میں جو بند بلائیا گیا تھا اس بند میں بیروضی دل ہیں ان کا بھی سہیوگ تھا پروک شروع سے ان کا بھی ہاتھ ساتھ یہ تتھا کتھی سیکولر دل جو ہیں یہ ابھی اگر ہم کچھ کر دیں کی پولیس لگا دیں یا چار لوگوں کو پٹائی کر دیں تو یہی لوگ آ کر چل لانا شروع کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں کئی چینلوں پر بیٹھ کر کہ سرکار غلط کر رہی ہے سرکار کا فیلیور ہے یہ دنگا کیسے ہو گیا تو سرکار نے ان کے لیے بہت ستھا کی ہے اور اگلے سکروار سے آپ دیکھئے گا وہی تکسی لگا کر ابھی کانپور میں جیسے ہی پوسٹر چسپا ہوا بالک نابالک ستھانے جانا شروع کر دیئے تھے کانپور میں آج کچھ نہیں ہوا ہے آج کانپور میں کچھ نہیں ہوا لیکن اگلے سکروار سے نہ سہارنپور میں ہوگا نہ پریاغ راج میں ہوگا اور نہ لکھنو میں ہوگا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوگی سرکار جرا دوجہ قسم کی ہے اور یہ اگر اپنے لوگوں کو سہارا سرانہ اور سہلانہ جانتی ہے تو پھر جو یہاں پر سانتی دوتھ ہیں اور جو دنگائی ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے ہو چاہے کوئی بھی اپرادی ہو وہ چھوڑے گی نہیں پورے بیس میٹ یہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ چاہے کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو ایکشن لیا جائے گا بس یہی اتنی دیر سے اسی بات کا انتظار سر میں سوچ رہی تھی کب آپ بولیں گے کب یہ شابد میں پکڑوں گی نہیں ہمیشہ میں تطپر ہوں میں کیا پورا پوری سرکار تطپر ہے کیندر سرکار سے لے کر راج سرکار تک دنگائی کوئی بھی ہو اس کا ناجاتی ہوتا ہے نہ دھرم ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بخصا جائے گا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو نکر سرما والا کانڈ ہوا اس کے بعد جو ٹیلی ویجن پر جن لوگوں کے خلاف جو ہے آئی ایس ایسو ایک سنسا ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس انہوں نے کچھ لوگوں پر مقدمہ قائم کیا ہے اس میں ساداب چوہان ہے سبا نکمی بڑے نام ہیں یہ ایک آتاور رحمان ہے الیاز سبا سراف الدین ہے نغمہ سیکھ ہیں یہ کافی لوگ ایسے بھی ہیں لیکن لیکن بیہاری لال یادو آر بکرمن بینیتا شرما نوپور شرما کمار دیوہ دیوہ شنکر اور یتی نفسی مانند اور لچ مرداز بھی ہیں تو آپ یہ ایک طرفہ کا روائی نہیں ہے یہ سب کے خلاف ہے جو ہیٹ اسپیچ دے گا جو بیکٹی جو ہے دیس کے خلاف کام کرے گا قانون سے کھلوان کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا سرکار اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گی اور سب کو یہ سوچت نیائے سنگت بیوہار کیا جائے گا بلکل عشبنی شاہی جی ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی نام گناہ دیئے مجھے کہ ان پر FIR درج ہوئی ہے بلکل کافی زیادہ یہ سامنے آیا ہے لسٹ بھی سامنے آئیے کہ ان پر FIR درج ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے بھی جو مسلم سمدائی کے لوگ ہیں کچھ اس میں سٹوڈنٹس ہیں ای 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 ایو کے چھاتر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوسٹر چسپا کیے گئے ہیں کانپور کان کے بعد اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو سرنڈر ہوئے ہیں نابالک نے سرنڈر کیا کافی زیادہ وارل ہوا تھا وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف اور صرف مسلم لوگوں کے نام ہیں ہندو لوگوں کے نام نہیں ہیں جبکہ جو ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں بھگوا گمچھا لیے کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ میرا سوال نہیں ہے سر ان لوگوں کا سوال ہے نی نی ٹھیک ہے اچھا ہے اور آپ کے دوارہ ہمارے تک آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج آپ دیکھیں آج کا ویڈیو دیکھتی آج کے ویڈیو میں کیا تھا کوئی نہ بھگوا تھا اور نہ کوئی دوسرا کچھ تھا کچھ نہیں ہے اب اگر ان لوگوں کے خلاف پوسٹر چھپتا ہے اور آگے کے کاریوائی ہوتی ہے تب بھی یہ تثا کتھس جو لو آپ جس کا نام آپ لے رہی ہیں یہ ایم یو کے یا جہاں کے بھی لوگ ہوں تثا کتھی سیکولر کہیں جائیں گے یہ وہ تب بھی کھڑے ہوں گے کہ ایک دھرم سمپردائے 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 یہی کانپور میں بھی ہوا کانپور میں جو ہوا ایک سمپردائے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ ادھر آگے بڑھتے ہیں اور ہندووں کے دکان پر ہندووں کے ہاتھا پر کبجہ کرنے کے استیتی سے پتھر باجی کرتے ہوئے جاتے ہیں اور پتھر باجی کس کے ساتھ کرتے ہیں وہاں بھی وہ پولیس کے ساتھ پتھر باجی کرتے ہیں ہندو تو کافی پیچھے تھے وہاں پر جو لوگوں کے خلاف ڈرون سے جو کیمرے لگے ہیں سرکاری چورہ ہیں اوپر پلکو پر ان میں جن کی فوٹو آئی ہے اس میں نہ کوئی بھگوا دکھا گیا ہے نہ کوئی ہرا دکھا گیا ہے نہ کوئی توپی دیکھی گئی ہے نہ کوئی جنیو دکھا گیا ہے جو لوگ بھی اس کیمرے کے جز میں آئے ہیں اور پتھر ہاتھ میں ہے ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے اور یہ بھرم پھیلانے والوں کی بات آپ چھوڑ دیجئے کہ صرف ایک لوگوں کی کیونکہ یہ ابھی کل سے آپ دیکھئے گا میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اکل سے لوگ بیٹھیں گے یہ تثا کتھج جو سو کارل جو ہے سیکولریزم والے ہیں اور دیس بھکت جو ہیں یہ لوگ آئیں گے کہیں گے دیکھئے بڑا نیائے ہو رہا ہے سر بس آپ سے بس ایک ہی ایک ہی آسفاشن چاہتی ہے جنتہ کہ جمعہ جمعہ گھماسان نہیں ہونا چاہیے اگلے جمعہ کو کسی کی ہمت نہیں ہوگی یہ سانتی دودھ اپنے گھروں میں سانتی پھیلائیں گے اور یہ میں آسفاشن دیتا ہوں خاص کر اتر پردیس کی میں بات کر رہا ہوں کانگریز ساسیت پردیسوں میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا لیکن امید ہے کہ اتر پردیس میں اور جہاں جہاں بھاجپا ساسیت راجے ہیں یہ سانتی دودھ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا پسند کریں گے نہ کی مسجدوں میں جا کر کیونکہ جب بلڈوجر چلے گا تو وہ باپ وہ چاچا یہ بلبلائے گا نہیں کہ ہمارے بیٹے نے کیا تو اس کی سجا ہم کو کیوں تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں روکنے کی کوشش کرے گا کہ تم نماز یہاں پڑھو مسجد میں جاتے ہو دنگا پھیلاتے ہو گھر گر جاتا ہے بلڈوجر ہمارے گھروں پہ چلتا ہے اس لیے میری نصیحت ہے سبھی پربودھ لوگوں سے اپنے بچوں کو سمجھائیں بہکنے سے روکیں اس طریقے کا دیس میں ہنسہ پھیلانے کی کوشش مت کرے دیس کو شانت اور امن چین سے رہنے بلکل بہت شکریہ آشمینی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دنوں جی تو آج کی تصویر ایک سپتہ ہوا کانپور میں جس طرح سے ہنسہ ہوئی امید تھی آشن کا تھی کہ ضرور کچھ بوال آج ہوگا اور بوال دیکھنے کی ملا صرف اتر پردیش ہی نہیں دیش بھر کے کئی راجیوں میں بھاری سنکھیا میں مسلم سمدھائے کہ جو لوگ ہیں وہ نکل پڑے اور ناری بازی کرتے رہے پردشن کرتے رہے کچھ تو ایسے بھی تھا لیکن ڈر اسی بات تھا منشا وہی تھی حرار کی وقت رہتے پولیس نے روک لیا فیلال فلی اتنا ہی آپ بنی رہیے نیوز بل انڈیا کے ساتھ موسیقی